ایک تو یہ کہ نارے لگے ضرور اور میرا خیال ہے کہ اب یہ ریت پڑ گئی ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور آپ دونوں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سیاست کی نویت ایسی ہے کہ نارے لگتے ہیں اور میں غلام حسین صاحب ابھی سن رہی تھی آپ نے بڑی بھاری بات فرما دی کہ سیاسی جنازہ نکل گیا ایسی کوئی بات نہیں تھی میرا خیال ہے کہ 99 فیصد تو اتنا جوش تھا ملک کے بارے میں نارے لگ رہے تھے لوگ اتنے خوش تھے گانے گا رہے تھے اگر آپ لوگ وہاں ذاتی طور میں موجود ہوتے تو آپ سمجھتے کہ کتنا پاکستانی قوم میں جوش تھا ولولا تھا کتنے خوش تھے ایک اتنی انجوائمنٹ تھی بیچ میں پھر یہ ہوا اور یہ جو نجم سیٹھی صاحب جب آئے ہیں بات کرنے اس فقت گو نواز گو کے لگے اور اس سے پہلے بھی کچھ لگتے رہے اور آپ کو میں بتاؤں گاہے بگاہے میچ میں آواز ہمیں آتی تھی کبھی کسی کونے سے کبھی کسی کونے سے گو نواز گو لیکن ایسی کوئی چانٹنگ نہیں تھی کہ اور کچھ وہ تھا ہی نہیں پس سب کہہ رہے ہیں گو نواز گو نارے لگے اور آپ کو اپنا جس ٹینڈ میں ہم بیٹھے تھے ادھر بڑے ایک مزے کی بات ہوئی وہ وہاں کور کمانڈر اور کچھ اور کوئی پندرہ بیس فوجی وہاں سے گزرے تو سب نے کا پاکستان زندہ بعد جوش میں کھڑے ہو گئے سب لوگ اس کے بعد جو پولیس تھے کچھ وہ گزرے تو ہمارے ساتھ خیبر پختونخواہ کے بچے تھے بڑے بہت خوش تھے آئے ہوئے تھے وہاں سے اور بڑے جوش اپنی ٹیم کو سپورٹ کرے تھے تو انہوں نے کھڑے ہوئے کہنے لگے گلو بات تو میں نے کہا یار زیادتی ہے آج تو پولیس نے بڑی محنت کی ہے ان کے لئے کچھ کہہ دو تو کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا پاکستان زندہ بعد ہو بچارے پولیس آفیسر کی شامتہ ہی اس نے مڑ کے ان کو جو ہاتھ لیا ایکنالیجمنٹ میں تو آگے سے انہوں نے کہا گو نواز گو تو یعنی ایک میں کہوں گی کہ وہ کھیل کوت کا حصہ ہی تھا کہ نعرے لگائے لیکن جو آپ نے بتایا پہلے وہ بلکل بڑی غلط بات ہے اور ہمارے چینل کو اٹھایا گیا کہی ہم نے دیکھا کہ یہ بڑی شرمناک بات ہے ازادی اظہار پر ہم نے نعرے لگائے آپ کی خطوت ہے لوگ آپ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں تو ہم کیا کریں یہ کیا ہے قاضی صاحب میرے خیال میں نصیم زیرا صاحبہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے جو نجم سیڈیز اب کچھ لوگ ایسے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک تسلسل کے ساتھ میں پہلے بھی ارز کرتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگ حکمرانوں کے بیعاف پہ بڑی محبتیں سمیٹھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب کے دور میں وصی زفر ہوا کرتے تھے اور وہ وہ تھے جو 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 تھوڑا فرنٹ فوٹ پہ غیر دانیال عزیز ہیں اور یہ ان لوگوں کو میرے خیال میں پبلک کے سامنے نہیں آنا چاہیے اور نہ آتے تو میرے خیال میں یہ تھوڑے بہت جو ہوا ہے یہ بھی نہ ہوتا آپ اتفاق کرتی ہیں تھوڑا بہت جو انہوں نے تصویر کہ ہی کی ہے اور اس کے علاوہ ہوا جا ہے